محمد رفی پہلے خاص خبریں خانگی دواخانوں میں کورونا مریضوں کی علاج کی فیس میں تین گناہ کٹ ہوتی مرکزی وزر داخلہ مشہ نے کمیٹی کی سفارشات کو کیا خوبول پی جی ڈینٹل امتحانات ملتوی کرنے سے ہائی کورٹ کا انکار امتحانات مقررہ شڑیول پر کل سے مناخت کرنے کالو جی راؤ یونیورسٹری کو ہدایت اور کورونا وائرس کو لے کر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں شخصی احتیاط برت نے کٹی آر کا مشورہ اب پیشے تفصیل وزیراعظم نردرمودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہندی چین سرحت کی صورتحال کا کل جماعتی خائدین کے ساتھ جائزہ لیا اس اجلاس میں وزیراعظم دفاع راجناسنگ وزیراعظم نرمالیسی ترامن وزیراعظم دکٹر جی شنکر اور دیگر شریک تھے وزیراعظم دفاع راجناسنگ نے کل جماعتی اجلاس میں تازہ صورتحال کی جانکاری سیاسی جماعتوں کی خاندین کو دی اس ورچول اجلاس میں کانگریس صدر سونی گاندھی انسی پی خائد چھرت پوار ٹی ایم سی سربراہ حمام تب انرجی ٹی ایر ایس کے صدر کی سی آر جی ڈی ایوی کے نتیش کمار ویس آر کانگریس کے جگن موہنڈڈی بی جے پی کے صدر جے پی نرڈا شیف سنہ کے سربراہ دفتہ کرے کے بشمول دیگر پارٹیوں کے خائدین نے بھی حصہ لیا واضح رہی کہ وزیراعظم نرد مودی ملکی سالمیت خودمختاری سے جڑے اس مسئلے پر متحدہ طور پر سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی پہل کی ہیں واضح رہی کہ گوشتہ دنوں وزیراعظم نے یہ واضح کر دیا کہ ہندوستان آمن کا خواہاں ہے تاہم وہ کسی بھی طرح کشتہ الانگیزی پر خاموش نہیں رہے گا اجلاس کے شروعات میں چینی فوج کے ہاتھ شہید ہوئے ہندوستانی سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش گیا گیا وزیراعظم نرد مودی دہی بھارت میں روزی روٹی کے مواقعوں کو بڑھا ودینی کے خاطر کل ہفتے کو غریب کلیان روزگار ابھیان کا آغاز کریں گے وزیراعظم مودی بیہار کے چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر کی موجودگی میں ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے اس مہم کا آغاز کریں گے اس کی شروعات بیہار کے کھگڑی آزلے کے بیلدور بلوک میں تیلی ہارگاؤں سے کی جائے گی اس کا مقصد اپنی ریاست میں واپس آنے والے مائگریٹ مزدروں اور دہی لاکھوں کے لوگوں کو روزی روٹی کے مواقع فرام کرنا ہے اس کیم کے بارے میں نامانگانوں کو واقف کرواتے ہوئے وزیر فینانس نرملا سیتر امن نے کہا کہ پچاس ہزار کرو روپیے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری غریب کلیان روزگار یوجنا میں چھے ریاستوں کے ایک سو سولہ زلوں کو لائے جائے گا ان میں بیہار جھارکن اتر پردیش مدی پردیش اڑیشہ اور راجستان شامل ہیں سیتر امن نے کہا کہ سرکار نے انزلوں پر توجہ مرکز کی ہے جہاں لاکڈون کے بعد زیادہ کارکون اپنے آبائی مقام پر واپس آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکز اور ریاستی سرکاروں نے مسکورہ ایک سو سولہ زلوں میں بڑی تعداد میں واپس آنے والے مائگرنٹ کارکونوں کی ہنر بندی کا جائزہ لیا ہے نرمالہ سیتر امن نے کہا کہ انزلوں میں جو کوئی بھی کام کرنے کا خواہش مند ہوگا اسے غریب کلیان روزگار ابھیان کے تحت کام دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کے تقریباً پچیس اسکیوموں میں اس مہم کے تحت ایک ساتھ لیا جا رہا ہے سیتر امن نے کہا کہ مائگرنٹ مزدوروں اور دے ہلاقوں میں لوگوں کو کام دے کر ایک سو پچیس دن کے اندر اندر انسکیوموں کے مخاصد حاصل کیے جائیں گے ملک میں کورونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے سہتیابی کی شرح تیرپن اشاریہ آٹھ تک پہنچ گئی ہے اب تک دو لاکھ چار ہزار ساتھ سو گیار افراد کورونا وائرس سے سہتیاب ہو چکے ہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار تین سو چھے سی افراد کورونا سے نجات پا چکے ہیں وزارت سہت نے یہ جان کری دی فیلحال ملک میں ایک لاکھ تیرسٹ ہزار دو سو اٹھالیس مضبط معاملے ہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ ہزار پانسو چھے سی ایس نئے معاملے درج پہ ہیں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں مضبط معاملے ایک ہی دن میں سامنے آئے ہیں جبکہ اب تک کوویڈ سے فوتھونے والوں کی تعداد بارہ ہزار پانسو تیرہ تر ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو چھتی سمبات ہوئی ہیں آئی سی ایم آئر کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک لاکھ چھتر ہزار نو سو انسٹھ ٹیسٹ کیے گئے ڈلی میں کورونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کو سمالنے کے لئے مرکزی وزر داخل امیشہ کے ذریعے کمان اپنے ہاتھ ملینے کے بعد مریضوں کی جانچ اور علاج آسان اور سستہ کرنے کے لئے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور اب کورونا جانچ کی فیس تقریبان نصف کرنے کے بعد اسپطالوں کے علاج فیس میں بھی کمی کی گئی ہیں امیشہ نے علاج فیس میں کٹوتی کے لئے نیتیا ہوئے کہ ڈاکٹر وی کے پول کے خیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر تین دن میں ریپورٹ مانگی تھی کمیٹی کو ڈلی کے پرائیویٹ اسپطالوں میں آئیسولیشن بیڈ بغیر ونٹی لیٹر کے آئی سی او اور ونٹی لیٹر کے ساتھ آئی سی او میں کورونا کے علاج کی فیس سمیت دیگر پریشانیوں کے حل کی سپارش کرنی تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر پول کی علاج میں بڑی کٹوتی کی سپارشات کو حکومت نے تسلیم کر لیا ہے جس سے ڈلی کے پرائیویٹ اسپطالوں میں کورونا وائرس کی علاج کے خرج تین گناہ تک کم ہو جائے گا کمیٹی نے پی پی ای کٹ کے ساتھ آئیسولیشن بیڈ کے لئے آٹھ سے دس ہزار بغیر ونٹی لیٹر کے ساتھ آئی سی او بیڈ کی خیمت تیرہ سے پندرہ ہزار اور ونٹی لیٹر کے ساتھ آئی سی او بیڈ کی فیز پندرہ سے اٹھارہ ہزار تے کی ہے پہلے پرائیویٹ اسپطالوں میں آئیسولیشن بیڈ کی خیمت چوبیس سے پچیس ہزار آئی سی او بیڈ کی خیمت چونتی سے تریالیس ہزار اور جبکہ آئی سی او ونٹی لیٹر کے ساتھ چوانلی سے چوپن ہزار روپے کی بیچ تھیں اس کے علاوہ پی پی ایکٹ کے پیسے الگ سے وصول کیے جاتے تھے دلی میں کرونا کی جانچ کے قیمت بھی چار ہزار پانچ سو سے کم کر کے دو ہزار چار سو روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جانچ بھی کافی بڑھا دی گئی ہے جیون کی ہر لڑائی تن اور من کے سہارے ہی لڑی جاتی ہے جب ہمارا تن اور من سوست ہوگا تب ہی ہم شاریرک روگ مانسک تناو اور ہر قسم کے وائرس سے لڑ پائیں گے اور اس کے لئے ہمارے پاس ہے سب سے کارگر ہتھیار یوگ تو آئیے 21 جون کو اس انتر راشتری یوگ دیوست سے ایک نئی شروعات کریں یوگ کریں اور سوست رہیں دن تانہ 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 چنے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کلاہ دی راست سے مکمل لوگ ڈون آفس کر دیا گیا ہے اس مہینے کے آخری تک نافذ رہے گا جس کا علاقہ ریاستی حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے تاہم آس سے بارہ دن کے لئے دو پہر دو بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی صرف طبی اور دیگر لازمی قدمات کے لئے بندیشوں میں چھوٹ دی جا رہی ہے لوگ ڈون کو نافذ کرنے کے لئے چننائی چنگل پٹو کانجی پورم اور تریولور زلوں میں صحت روینیو اور پولیس حکام نے ایک مناسب ایکشن پلان تیار کیا ہے اس مہینے کے آخری دو دن کے دوران صرف بینک ہی کھلیں گے اور ایٹی ایم معامل کے مطابق کام کریں گے جس کا اعلان ریاستی سرکان کی آہل بتاہ ریاست کے دیگر حصوں میں انلاک مرحلہ ایک جاری رہے گا اسی دوران ریاست میں کوویڈ نائنٹین کے معاملوں کی تعداد باون ہزار تین سو چونتیس ہو گئی ہے ہیدر آباد اور سکندر آباد میں بڑھتے ہوئے کوویڈ نائنٹین معاملوں کے درمیان مرکزی وزری مملکت داخلہ جی کشن ریڈی نے چیف منسٹر کے سی آر کو مکتوب لکھا ہے انہوں نے سکندر آباد کے لالوگڑا میں واقع ریلوے اسپتال میں ریلوے ملازمین اور وزیفیابوں کے لیے کورونا علاج کی اجازت دینی کی مانگ کی کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ اس دواقنے میں کورونا ٹیسٹوں کی اجازت سے گاندی اسپتال پر کام کا بوجھ مزید کم ہوگا کشن ریڈی نے اپنے مکتوب میں واضح کیا کہ مرکزی وزارات سیہت نے لالوگڑا کے ریلوے اسپتال کو کورونا کے علاج کی اجازت دی ہیں وزیراعظم نرید مودی نے یوگا کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے یوگا سیہت کے لیے بے حد مفیر ہے اسی لیے 21 جن کو عالمی سطح پر یوم یوگا منع جا رہا ہیں پیدہ پلیزی لے کر آمانگردم سنتی علاقے سے تعلق رکھنے والے رگھو سنگ گوشتہ پندرہ برس سے علاقے کے لوگوں کو یوگا کی طبیعت فراہم کر رہے ہیں خاص کا سنگریڈی کے مزدور اس تربیت میں حصہ لے کر ایک قسم کا جسمانی و ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں اس یوگا تربیتی مرکز میں لوگڈون کے گائیڈنس پر عمل کرتے ہوئے سماجی دوری اور سینیٹائزر کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے یوگا کی تربیت میں حصہ لے رہے افراد کا کہنا ہے کہ انہیں یوگا سے کافی سکون محسوس ہو رہا ہیں میڈچلز لے کے بولارم کے یاپرال میں واقعے کیندر ویڈی آریا میں طلبہ اور مقامی لوگوں کو یوگا کی تربیت فراہم کی جا رہی ہیں یوگا ٹیچر امام علیشورم ہر روز صبح اپنے گھر میں لوگوں کو یہ تربیت فراہم کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یوگا ایک جسمانی برزش ہے ہر روز کی شروعات اگر یوگا سے کی جاتی ہے تو سارا دن تھکان محسوس نہیں ہوتی اور دن پرسکون انداز میں گزر جاتا ہے واضح ہے کہ روان سال 21 جون کو عالمی یومی یوگا کے موقع پر گھروں میں ہی یوگا کا احتمام کرنے کی اپیل کی گئی ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی فاصلے کو برخراہ رکھنا ضروری ہے ہر شخص تندرست رہنا چاہتا ہے لیکن سماج میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو خود تندرست رہنے کے ساتھ دوسروں کو بھی تندرست رکھنا چاہتے ہیں انہی افراد میں عادل آباد کے تروپت رڈی بھی شامل ہیں جو گزشتہ 22 برسوں سے لوگوں کو صحت مند رکھنے کیلئے یوگا کی تربیت دے رہی ہیں انہیں عادل آباد میں یوگا گروہ کے نام سے جانا جاتا ہے وعادل آباد ٹاؤن کے گاندھی پارک میں خوشگوار ماحول میں روزانہ صبح لوگوں کو مفت میں یوگا کی تربیت فرہم کرتے ہیں یہاں آنے والا فرد کا کہنا ہے کہ یوگا سے انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے کیونکہ ایسی برزش ہے جو آدمی کو چست وچالا کرتی ہے یاد رہے کہ اندوستان کے اس قدیم تاریخے کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا ہے خوام متحدہ کی جانب سے ہر سال کس جن کو یوم عالمی یوگا منع جاتا ہے کوویڈ نائنٹین کے پیش نظر ریاستی ملازمین کی تنقاہوں اور وظیفیابوں کی وظیفے میں کٹوٹی کے سلسلے میں جاری کیا گیا آرڈیننس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہیں محکومی زیراعت کے ایک ریٹائیڈ ملازم نے درخواست داخل کرتے ہوئے اس آرڈیننس کے جواز کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے اس درخواست پر عدالت میں آس سماعت ہوئی عدالت نے تین ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی حکومت کو ہدایت دیتے ہوئے نوٹیس جاری کیم واضح رہے کہ گوشتہ اس سلسلے میں داخل کی گئی ایک اور درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے حکومت سے استفزار کیا تھا کہ وہ کس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے وظیفے عبوں کا وظیفے میں کٹوٹی کر رہی ہیں ادھر دوسری جانبے عدالت سے میڈیکل پی جی ڈینٹل کے امتحانات ملتوی کرنے کی جازت دینے سے انکار کیا ہے کل سے تیشدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق امتحانات کا انکارت کرنے کالو جی ہیلتھ یونیو سٹی کو عدالت نے ہدایت دین ریاست کے وزیر بلدی نظم نقص کے تارکرامہ راؤں نے کہا کہ کرونا وائرس سے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہر فرد انفرادی طور پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس مر سے محفوظ رہ سکتا ہے کیٹی آر نے راجنہ سلسلہ زلے کے گمبی راو پیچ منڈل کے گاؤں میں جل ہٹ اپ مانیر فیڈرل چینل کے کام کا افتتہ کیا بعد ازہ انہوں نے گاؤں میں منعقیدہ رہی تو ویدکہ کے تعمیر کاموں کا پچھنگے بنیاد رکھا گاؤں میں سی سی کیمرے کا بھی افتتہ کیا کیٹی آر نے اس کے علاوہ دیگر ترقیتی کاموں کا بھی افتتہ کیا جس میں دو چیک ڈیم سبسٹریشن اور دیگر شامل ہیں اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سماجی فاصلہ اور ماسک کی استعمال کو یقینی بنائیں آخر میں قبروں کو کھلا سا ایک بار پھر وزیراعظم نیردن موڈی کی صدارت میں کل جماعتی اجلاس ہند چین سرحت کی تازہ صورتحل کا جائزہ پندرہ پارٹھیوں کے خائدین اور مرکزی وزرانی کی شرکت خان کی دواخانوں میں کرونا مریضوں کی علاج کی فیس میں تین گناہ کٹ ہوتی مرکزی وزر داخلہ مشہ نے کمیٹی کی صفارشات کو کیا خوبول پی جی ڈینٹل امتحانات ملتوی کرنے سے ہائی کورٹ کا انکار امتحانات مقررہ شیڈیول پر کل سے مناخت کرنے کالو جی راؤ یونیورسٹری کو ہدایت اور کرونا وائرس کو لے کر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں شخصی احتیاط برتنے کے ٹی آر کا مشورام موسیقی